افغانستان نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تاریخ بدل ڈالی ہے خود سیمی فینل میں تاریخ میں پہلی بار پہنچا جبکہ مسلسل دوسری بار اسٹلوی ٹیم کو سیمی فینل سے پہلے ہی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے بہر کر دیا ہے یہ صورتحال ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس میں اب سیمی فینل میں کون کون سی ٹیمیں مدد مقابلہ آئیں گی اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ افغانستان کے بلے بازو نے پاکستان کی اوپننگ جوڑی کا ریکارڈ توڑ ڈالا ہے بابا رازم اور محمد رزوان ایک بڑے ریکارڈ سے محروم ہو گئے ہیں تو یہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اس رپورٹ میں اور جو گدشتہ رات میج کھلا گیا اس میں بھارتی ٹیم نے شکست دی ہے اسٹلوی ٹیم کو جس کے بعد افغانستان کے لیے راستہ بلکل کلیر ہو چکا تھا کہ وہ محض کسی بھی مارجن سے بنگلہ دیش کو شکست دے کر تاریخ میں پہلی بار سیمی فینل میں پہنچ سکتا ہے اور اس پیچ میں افغانستان نے ویسا ہی کر دکھایا جو انہیں ضرورت تھی اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو گدشتہ جو تینوں ٹی ٹی ورلڈ کپ کھلے گئے ہیں یہ مجموعی طور پر ساتھوں ورلڈ کپ ہے جس میں افغانستان کے ٹیم حصہ لے رہی ہے تو آخری جو تینوں ٹی ٹی ورلڈ کپ ہیں اس میں سپر ایٹ یا سپر ٹین میں کم از کم یعنی کے راؤنڈ ٹو میں افغانستان کے ٹیم پہنچنے میں کامیاب رہی تھی اور یہ کارنامہ شروع کیا تھا دوہزار سولہ سے دوہزار کیس میں دوہزار بائیس میں لیکن وہ سیمی فینل میں نہیں جا سکی تھی لیکن دوہزار چوبیس میں بلاخر افغانستان نے یہ رکاوٹ توڑ ڈالی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ آگے کیا وہ ورلڈ چیمپئن بھی بن سکتی ہے کیا تاریخ میں پہلی بار فائنل بھی کھیڑ سکتی ہے اس کا جائزہ بھی آپ کے لئے پیش کروں گا دوسری جانب اگر بات کریں اسٹلوی ٹیم کی تو یہ لگاتار دوسرا سیزن ہے دوسرا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے جس میں وہ سیمی فینل میں نہیں جا سکی ہے دوہزار اکیس کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتا اس میں بھی پاکستان کے فاس گولر شاہین افریدی نے اگر میتھو ویٹ کے آتوں تین چھکے نہ کھائے ہوتے یا حسن علی نے ان کا کیج ڈراب نہ کیا ہوتا تب بھی شاید اسٹلوی ٹیم کے لیے سیمی فینل سے آگے جانا پوسیبل دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن برحال وہ چیمپئن بننے میں کامیاب رہی لیکن دوہزار بائیس میں جو کہ اسٹلوی سرزمین پر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلا گیا اس میں وہ سیمی فینل تک نہ جا سکی اور اب دوہزار چوبیس میں امریکہ اور ویسٹنڈیز میں کھیلے جانے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھی اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے اسٹلوی ٹیم کو اب جو صورتحال ہے افغانستان کے لیے ان کے لیے تو خوشی کا بیعث ہے کہ تاریخ میں پہلی بار وہ سیمی فینل کھیل رہے ہیں دوسری جانب کینگروز کے لیے یہ ایک مایوس کن دن تھا گذشتہ دو دن ہی ہے مایوس کن ہے کیونکہ بھارت کی آدھوں نے شکست کا سامنا کرنا پڑا جس میں رویس شرما نے نائٹی ٹو رنز کی دوہاں دارننگ سکھیل کر ان کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کا دن بھی ان کے لیے برا ہے کیونکہ بنگلہ دیش کی اگر کامیابی ہو جاتی تو اسٹلوی ٹیم کا سیمی فینل میں جانے کا چانس بن سکتا تھا لیکن برحال اب یہ چپٹر کلوز ہو گیا اور اسی میج کے دوران جو افغانستان کی جوڑی ہے اوپننگ جوڑی ہے ابراہم زدران اور رحمان اللہ غرباز یہ پہلے ہی ایک ٹی ٹو ونڈی ورلڈ کپ میں تین سنچری شراغتیں قائم کرنے والی دنیا کی پہلی جوڑی بن چکے تھے اور اس میج میں جو کہ بنگلہ دیش کے خلاف اہم ترین میج کھیلا گیا اس میں وہ ایک بڑا احزاز پانے میں کامیاب رہے اور وہ احزاز یہ ہے کہ وہ ایک ٹی ٹو ونڈی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رنز برانے والی جوڑی بن گئے ہیں چاہے وہ اوپننگ جوڑی ہو چاہے کوئیسی اور نمبر پر بیٹنگ کرنے والی جوڑی ہو مجموعی طور پر چار سو بیالیس رنز جوڑ چکے ہیں جبکہ بابر آزم اور محمد زوان نے دوہزار اکیس کے ٹی ٹو ونڈی ورلڈ کپ میں چار سو گیارہ رنز جوڑے تھے یعنی کہ ایک رن کم دونوں نے چھے چھے میچز کھیل کر یہ کارنامہ سر انجام دیا پرال یہ دنیا میں صرف دو ہی جوڑی ہیں جو کہ ایک ٹی ٹو ونڈی ورلڈ کپ میں چار سو سے زیادہ رنز جوڑ چکی ہیں اب آتے ہیں آج کے میج کے والے سے جو بات ہے کہ آج افغانستان میں پہلے بیٹنگ کی صرف ایک سو پندرہ رنز کیے پانچ اوورز میں وکڈ مشکل تھی اور بارش کی وجہ سے بنگلہ دیش کو جو ٹارگٹ تھا ایک سو چودہ رنز کا ٹارگٹ دیا گیا ان کا ایک اوور کم کیا گیا اور افغانستان نے اس کھیل کے باوجود اس نے مشکل میچ کے باوجود شاندار انداز میں کامیابی حاصل کی اگر ان کے بیٹسمنوں کی بات کریں تو صرف رحمانولا گرباز تھے جو کہ بیس رنز سے بڑی نیکس کھیل سکے پچپن گیندو پر فورٹی تھری رنز کیے تین چوکے اور ایک چھکا لگایا اور بنگلہ دیش کے بولرز میں راشد حسین نے تین وکڈیاں حاصل کی جواب میں بنگلہ دیش کے لیے صورتحال کسیت تک بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی جن کے وکڈ کیپر لٹن داس جو کہ اوپننگ بیٹسمن ہے ان چاس گیندو پر چون ون رنز کی امدائنکس کھیلنے میں کامیاب رہے پانچوں کے لگائے ایک چھکا لیکن ان کے ساتھی بلے باز ان کا کوئی بھی ساتھی ایسا نہیں تھا جو کہ ان کا آخر تک ساتھ دیتا حتیٰ کہ کسی دوسرے بنگلہ دیشی بیٹسمن نے پندرہ رنز کی حد بھی پار نہ کی جس کی وجہ سے ان کی ٹیم صرف ایک سو پانچ رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی سترہ اشاریہ پانچ اوورز میں تو اس فتح کے بعد اب یہ کہ گروپ ون سے انڈیا اور افغانستان کی ٹیم میں کوالیفائی کر چکی ہیں جبکہ اسٹلوی ٹیم اور بنگلہ دیش کی ٹیم اس گروپ سے آؤٹ ہو گئی ہیں اور دوسری جانب گروپ ٹو میں ساؤت افریقہ اور انگلینڈ کی ٹیم میں پہلے ہی کوالیفائی کر چکی ہیں جبکہ ویسٹ انڈیز اور امریکہ کی ٹیم میں باہر ہو چکی ہیں اب سیمی فینل میں جو 27 جون کو کھیلے جائیں گے اس میں پہلا سیمی فینل ساؤت افریقہ اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا جبکہ جو دوسرا سیمی فینل ہے وہ انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان کھیلا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ ساؤت افریقہ کے خلاف افغانستان کی ٹیم کیا نئی تاریخ رکم کر پاتی ہے یا نہیں اگر وہ ساؤت افریقہ کے خلاف ویسا کھیل پیش کرنے میں کامیاب ہو گئی جیسا کہ بنگلہ دیش کے خلاف یا پھر سابقا گزشتہ میچ میں اسٹلوی ٹیم کے خلاف سارا انجام دیا تھا تو یقیناً وہ تاریخ میں پہلی بار ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل کھیلتے ہوئے دکھائی دے گی